بسم اللہ الرحمن الرحیم انویسٹیگیشن انکواری اور ٹرائل سی سٹیجز ہیں جو کہ کرمینل ٹرائل کی ہوتی ہیں جس میں پرسٹ اوپ فالہ فیر درج ہونے کے بعد جو انویسٹیگیشن پرسٹ اوپ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ کلیکشن اوپ ایوڈنس جو ہے پرسیگیشن کیس میں کی جائے تاکہ کل کو ملزمتے اگنس جو بھی وہ اس کے خلافہ الیگیشن اس کو بیانڈ ریزنیبل ڈاؤن جو ہے سابق کیا جا سک انکواری ہے اور انکواری جو ہے مجیسٹیٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے اس کا پرپس بھی یہ ہوتا ہے کہ دیٹرمنٹ دیگیٹ آف دی ایکیوزڈ اور لاسٹی جو ہے وہ ٹرائل ہے ٹرائل جو ہے وہ لاسٹ پروسیڈنگ ہے کریمنل کیس کی جس کہتا ہے جو ہے وہ آفتر ریکارڈنگ آف ایوڈنس یہ بات دیٹرمنٹ ہوتی ہے کہ ملزم نے جون کیا ہے یا نہیں کیا اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ یا تو اس کے اگنسٹ ہو جاتا ہے کلیکشن کی صورت میں یا پھر وہ بائزد بری ہو جات ہے یہ تمام کے تمام جو ہے یہ سٹیپس جو ہیں وہ کس طرح سے لیے جا سکتے ہیں اور ان کی کیا فیٹ ہوتی ہے اور ان کی امپورٹنس کیا ہے اسی چیز کو جو ہے ٹیکٹیکل پائنٹ او بیو سے جو ہے وہ ہم دسکس کر رہے ہیں اور آج ہم نے جس کیس کا جو انتخاب کیا وہ دو سو ناسی پلس تین سو سینٹیس جی کا یہ کیس ہے جو کہ ایک ملزم کے اگنس جو ہے فی آر در جو پہلے اس فی آر کے فیکس دیکھ لیتے ہیں چیدہ چیدہ کہ اس میں کیا فیکس تھے اور پرسیگوشن نے ہے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے تو یہ تمام کی تمام کلیکشن اور ایوڈنس کی سپائٹ پر ہونی چاہیے تھے اور اس کیس میں کیا فٹ کی گئی ہے پرسیگوشن سائٹ سے کہ اس میں جو ہے کیس کو کل کو ثابت کرنے کے والے سے پرسیگوشن نے کیا کیا فٹ کی ہے پولیس نے انویسٹیشن کے دوران کیا 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 ہے وہ ثابت کرنے کے لیے پرسٹو فال جو ہے پرسٹو فال ذمہ داری ہے کہ وہ الیگیشن جو لگاتا ہے اس الیگیشن کو جو اسے ثابت کرنا ہے اورل ایبیدنس کے ذریعے اور ڈاکومنٹری ایبیدنس کے ذریعے اور اس اورل اور ڈاکومنٹری ایبیدنس کو جو ہے پروڈیوز کیا جاتا ہے بیفور آئیو ایٹی ٹائم آف انویسٹیگیشن تو وہ ان تمام چیزوں کو ریکارڈ کا حصہ بنائے گا اور ایک بہترین پروڈکٹ جو ہے پروڈیوز کیس کی بنا کر عدالت میں سبمٹ کر دے گا اور اسی کو کل کو جو ہے پروڈیوز کیا کہتے ہیں کہ جب ہم جو باتیں پروڈیوز نے ایٹی ٹائم آف انویسٹیگیشن کیے ہیں کہ آیا کہ وہ بات جو ہے وہ پروپر تھی کیونکہ جب بھی اکرنس جینول ہوگا تو دیفلیٹلی اس کی پروڈیوز میں شادہ جو ہے اس کے مطابق یہ آئے گی تو اگر وہ اکرنس پلانٹ کیا گیا گیا یا جس طرح سے وہ اکرنس ہو اس طرح سے نہیں ہے اور کسی کو جو ہے وہ نیٹ وائٹ کرتے ہوئے کسی کو انوالف کیا گیا ہے یا اس میں جو ہے بیفور لوجنگ دیف یا کوئی مینیجمنٹس وغیرہ کی گئی ہے اور پلانٹ کرنی کوشی کی گئی ہے کسی کو اور کیس کو جس طرح سے بیان کیا گیا اس طرح سے نہ ہو تو پھر یہ تمام کی تمام چیز کی فیور میں چلی جاتی ہے اور وہ اس کیس میں ایک بیٹل ہو جاتا ہے تو اس کیس میں یہ تھا کہ فرسٹ و فال تو جو اس کا جو ٹائم آف اکرنس بیان کیا گیا ہے وہ ہے مرخہ تیس پانچ دو زر بائیس اور ٹائم جو ہے چار بجے شام یہ شام کا وقت اس میں بیان کیا گیا اور یہ رپورٹ ہوتا ہے ایک چھے دو زر بائیس اور ٹائم جو ہے بارہ بج کے پندرہ اے ایم یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ تیس پانچ کا اکرنس ہے اور ایک چھے کو یہ رپورٹ ہو رہا ہے اس میں ان ایکسپلینڈ ڈیلے ہے اور اس ڈیلے کی کسی طور بھی جو ہے وہ پرسیگیشن نے وضاحت کسی جگہ پر انویسٹیگیشن نے دوران نہیں دی اور یہ یہ جو چیز جو وضاحت نہیں دی گئی اس کا فیور جو ہے وہ آل لیڈی جو ہے اس میں جو ہے ریکارڈ کیسا بن چکا ہے اور یہ کل کو جو ہے ملزیم بھی فیور میں ڈیپنیلی جائے گا کیونکہ اس کا پرزمشن یہی جائے گی کہ جس طرح سے اکرنس فوری طور پر رپورٹ نہیں ہوا تو پھر اس میں جو ہے یہ سارا کا سارا پلانٹ کیا گیا اور اس کو جو ہے میلیج کر کے اس کو فیار کو جو ہے بنایا گیا اور اکرنس جس طرح بتایا گیا اس طرح نہیں ادھر وائز ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اس میں ڈیلے جو ہے اگر جنون اکرنس ہے تو فوری طور پر تو ون فائی پہ کال ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے اور ایک پبلک ریکارڈ ہوتا ہے جس کو ہم عدالت میں پیش کر کے یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ جیسی اکرنس ہم نے فرسٹ آف آل جو ہے ون فائی پہ جو ہے کال کر دی تھی اور پولیس آثارٹیز جو ریلیونٹ آثارٹیز ہیں ان کو ہم نے انفارم کر دیا تھا تاکہ وہ اکرنس کو آ کے دیکھ سکیں اور اس کی جو ہے تصدیق ہو سکے ہمارے موقف کی اور یہی بات پرسیگوشن نے کال کو ثابت کرنی کیونکہ جائے وہ کا اوپر نہ تو کوئی سرکاری وکیل ہوتا ہے نہ ہی وہاں پر وکیل ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں پر جو ہے وہ جاج ہوتا ہے جو تمام کے تمام جو ہے ان کی ڈیوٹیز جو ہے وہ کورٹ کے اندر ہے اور ریلیونٹ ٹائم اور ایٹی ٹائم آف آخرنس جو ہے وہ انفیسکیشن آفیسر کے ہیں وہ سامنے نہیں آ سکیں اور اس کا فائدہ جو ہے ملزم کو پہنچے گا دائیسی بات ہے اکرنس کسی اور طرح سے اور ہم نے کسی اور طرح سے بیان کی ہے پرسیگوشن نے تو پھر دیفنیٹلی اس کا فائدہ ملزم کو چلا جائے گا تو اس میں جو ہے وہ مدعی یہ کہتا ہے کہ آٹھ سالہ بچہ تھا میرا جو کہ گلی میں کھیل رہا تھا اور ایک موٹسیکل سوار جو ہے وہ آیا اس نے اس کو ٹکر مار دی موٹسیکل سے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کو انجریز کاز ہوگی سر پر اور باڈی پر ڈیفرنٹ انجریز آگئی اور جس کی آواز سن کر گوہان موقع پر آگئے اور جو ہے گوہان جو ہیں وہ اس میرے بیٹے کو لے کر جو ہے وہ علاج معالجے کے لیے نسکتال اس سے منتقل کر دیا گیا تو یہ جو کیس ہے اور میں جو ہے میں موقع پر نہیں تھا میں لاہور تھا اور اب میں واپس آئی ہوں تو میں نے یہ رپورٹ کیا ہے میٹر سارا کے سارا پولیس کو اور یہ فجار لانج کروائی ہے تو یہ ڈیلے جو ہے اس کو جو ہے کور اپ کرنی کوشش کی گئے یہ لاہور تھا تو اگر وہ لاہور تھا تو اس کے پیچھے زائز بات ہے ڈیفنیٹلی اس کے جو بھائی وغیرہ یا اس کے لیگل ایرز اور بھی ہوں گے تو وہ یہ فی آر جو ہے وہ درج کروا سکتے تھے انویسٹیکیشن جو ہے اس کا سیکنڈ پروسیجر ہوتا ہے وہ بعد میں انویسٹیکیشن میں بات آ جانی تھی لیکن کیونکہ پروسیجوشن نے جو ہے اس بات کو نگلیٹ کیا اور اس لیے جو ہے نا ریکارڈ پر یہ چیز جو ہے کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکے گی جب ہم اس کا ٹرائل کریں گے اور یہ جو ہے پروسیجوشن کی فیور میں نہیں بلکہ اس کی فیور میں چلے جائیں گی جو ہے یہ بات تو اس میں جو ہے ایف آی آر جو لوج ہوئی ہے نیگلیجنٹ ایکٹ ہے فسٹو فال تو جو ہے موٹسیکل سے جو ہے اس میں تیز سواری کی تو اس میں اس میں کسی قسم کی کوئی افرٹ جو ہے پروسیجوشن نے جو ہے وہ نہیں کی کہ اپنا جو ہے وہ دو سو ناسی کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ کٹی سپیٹ سے آ رہا تھا اور اس کے اس کے موٹسیکل کو جو ہے بزریا فرق قبضے میں نہیں لیا گیا اور اس کو ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا اور اس کے مٹنسز کو جو ہے وہ شاملے تقسیش نہیں کیا گیا جو جن کی وجودگی میں وہ قبضہ پولیس میں لیا جاتا کہ کسی قسم کی ریکوری کے حوالے سے کوئی افرٹ نظر نہیں آتی سیکنڈ بات یہ ہے کہ تین سو سینتیس جی جو ہے وہ کل کو جب پروسیجوشن ثابت کرنا ہے تو وہ کس طرح ثابت ہوگا کہ نگلیجنٹ ایکٹ کے ذریعے جو ہے کسی کو انجری کاز کی جاتی ہے اور اس کی پانچ سال سزا ہے دیفنیٹلی اس کو ثابت کرنا ہے پروسیجوشن نے تب ہی ہم سزا جو ہے وہ سیدھ کر سکتے ہیں زالے سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سزا جو ہے وہ توفے میں دے دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے پروسیجوشن اپنا کیس جو ہے ہر صورتحال جو ہے وہ ثابت کرنا ہے تو تین سو سینتیس جی کو ثابت کرنے کے لیے کوئی میڈیکل ہمارے پاس اس وقت ریکارڈ کا ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیکل جو ہے وہ اسی وقت جو ہے کروالیا گیا تھا لیکن اس ریکارڈ کے مطابق جو ہے اس کا میڈیکل نہیں ہوا اور کہیں پر بھی اس کا جو ہے وہ کوئی پروسیجوشن محبت نہیں ہے جس سے وہ یہ بات کو ثابت کر سکیں کہ پروسیجوشن نے اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ریلیونٹ ریکارڈ کو کلٹ کیا اور اس کو کل کو ثابت کرتا تین سو سینتیس جی بھی ثابت نہیں ہوتا اور مورسیکل کے ریکاری جو ہے وہ بھی نہیں ہوسکی وقت سے اور یہ دو باتیں جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی جو پروسیجوشن اپنی کیس کو ثابت کرنے تھی لیکن جو کہ اس بات کو جو ہے انہوں نے نگلیک کیا اور کسی حوالے سے کوئی افرڈ نظر نہیں آتی سیکھنے جی پرچہ درج ہو گیا تو پروسیجوشن سائٹ سے جو ہے وہ انویسیکل سٹارٹ ہو گئی اور انویسیکل کرتے ہوئے پولیس افیسر نے فرس طفال جو ہے نقشہ موکہ جو ہے وہ بنانا تھا وہ جائے وکوہ کو اچھا اور مکوے تھی تصویر کرتے ہوئے گواہان کی وجودلی اور نشان دہی پر جو اس نقشہ موکہ مرتب کیا یہ ایک بڑا امپورٹن ڈاکومنٹ ہے جس پروسیجوشن کیس میں بڑی اہمیت ہوتی ہے جائے وکوہ کو جب ہم ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہی سمجھایا تھا کہ وکوہ اس طرح سے بیان جس طرح کیا یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ یہ ادروائی ہے تو پھر اس کا فائدہ موجود کو چلے آتا ہے تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے پولیس نے خیار کیا پروسیجوشن سائٹ سے لیکن اس ڈاکومنٹ پر کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ گوہان نے جو ہے اس کو دستر نہیں کیا اس پر کسی سے کوئی تصدیق موجود نہیں ہے کہ وہ جائے مقابر موجود ہے جس پر یہ نقشہ موکہ بنایا گیا تو پھر یہ بات جو ہے وہ definitely جو ہے وہ ریکارڈ پر آ جائے گی کہ گوہان کی مدودگی میں یہ نقشہ بنایا ہے نہیں جائے ملکہ پولیس گیاز خود جو ہے اس نقشے کو جو ہے مرتب کر لیا اور اس طرح سے جو ہے یہ اس میں کسی جو کی participation جو ہے گوہان کی وہ نہیں ہے اور اس کے اندر مزید آپ جب دیکھیں دیکھیں اس case میں جو جب یہ لکونات ہو رہی اس طرح کی جو defects آتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی ارپر جب prosecution نہیں کرتی ہے اور کسی قسم کی جو ہے investigation میں collection evidence جو ہے وہ proper طریقے سے نہیں کی جاتی تو پھر اس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو first of all تو bail stage ہی دے لیا جاتا ہے اور bail جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فوری طور پر راگ ہو جاتی ہے کیونکہ نہ ہی 337 جو ہے وہ ریکارڈ کے مطابق سمجھ آتا ہے کہ 337 جی کرتے کا آپ ملزم نے کیا اور دو سوناسی جو ہے وہ always جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ available ہے تو پھر definitely اس کا فائدہ جو ہے ملزم کو ہو جائے گا even at bail stage تو court جو ہے وہ bail decide فرماتے ہوئے اس طرح کی cases میں جو ملزم کو پہلا فائدہ دیتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ابھی جو ہے وہ as per record جو ہے بات ثابت نہیں ہوتی کہ ملزم نے یہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا اور اسی کو ہم further inquiry میں لے کے جاتے ہیں اور یہ پردنگ پاری یہ ہی ہے نا basically کہ ابھی یہ بات determined اور باقی ہے کہ ملزم نے جن کیا نہیں کیا تو اس حوالے سے جو ہے documents جو ہے وہ خموش ہیں تو پھر recording of evidence کی بات آئے گی تو recording of evidence میں simple oral evidence جو ہے اس کے مطابق جو ہے ہم جب اس کو لے کے چلیں گے تو پھر بڑا مشکل ہوگا prosecution کے لیے کہ وہ اپنے case کو جو ہے beyond reasonable doubt ثابت کر سکے تو یہ case جو ہے وہ میں نے اسی لیے جنا تھا کہ جو لوگ practice کرتے ہیں جو لوگ practically criminal case میں interest رکھتے ہیں کرنے میں تو ان کے لیے بڑا جو ہے یہ helpful ہوگا اگر اس کے سامر کوئی case آپ کے سامرے آتا ہے تو first of all آپ نے یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ observe کرنا ہے کہ prosecution کی case میں کیا کیا لکونات ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ اس میں defects ہیں جس کا جو ہے فائدہ منزل کو مل سکتا ہے اور اگر آپ اسی case کو different angle سے دیکھیں گے کہ اگر آپ prosecution side سے اس case کو کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی case میں کیا کیا defects ہیں اور اس کا ultimately جو ہے وہ فائدہ منزل کو پہنچ سکتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے جو other remedies ہیں جیسے کہ police نے اگر investigation proper نہیں کی تو آپ اس کے خلاف departmental جو ہے وہ کاروری کی سپارش کر سکتے ہیں ادھر جا کے آپ request کر سکتے ہیں return request جو ہے ان کے high up کو دیکھ کر سکتے ہیں investigation change کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس میں جو ہے اگر کسی طرح سے بھی آپ کے لیے fruitful نہیں ہوتی efforts تو پھر آپ جو ہے اس میں last جو opportunity رہ جاتی prosecution ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ FIR درجون سے زیادہ بہترین جو remedy ہے procedure وہ اس تغاثہ ہے تو وہ private complaint ڈائل کرے اور اپنے case کو جو از خود جو ہے نا وہ کو اپنے سامنے پیش کرے اور اپنی evidence کو جو ہے proper code کرے اور میں نہیں سمجھتا کہ جب اس طرح سے cases کو جو ہے وہ proper آپ evidence جو ہے وہ پیش کریں گی عدالت میں بھی بنا آپ کا case کمزور بھی ہو لیکن آپ کی تمام کی تمام باتوں کی collaboration جو ہے نا وہ آپس میں ہونی چاہیے prosecution کی جو story ہے FIR جو ہے اس کو collaborate کرنا ہے زائیسی بات ہے دو witnesses نے اور وہ دونوں witnesses جو ہے وہ prosecution story کو جو ہے وہ ثابت کریں گے اور ثابت اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کی collaboration میں proper evidence آنی چاہیے کوئی بھی fact جو ہے جو important fact ہے اور delivered fact ہے وہ neglect کسی ضرورت نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رکشہ موقع جو ہے اس کو گوان کی موجود کی کوئی اس کو انشور کرنا پڑا زیادہ ہے تو اس کی attestation بڑی ضروری ہے تو جب اس حوالے سے آپ کو case کو trial کریں گے تو آپ prosecution side سے ہوں گے تو اس طرح اس angle سے اس کو trial کر لیجئے گا اور اگر آپ ایکیو سائٹ سے ہیں تو یہ defects جو ہے میں نے جو point ہوتی ہیں اسی طرح کی similar defects جو ہے وہ classification میں اکثر جو ہے وہ ویسے لیے دوران آتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ فائدہ آپ لے ساتھ لیے آپ کا چیز ہے وہ ایکوٹ ہو جائے